لیلت القدر لیلت القدر جو ہے خیر من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایکول نہیں ہے کیا آپ سمجھیں کہ ایکول ہے نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے بہتر کتنی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں یہ جو لیلت القدر ہے خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے شاید کل کے لیکچر میں میں بول گیا چوراسی ساتھ وہ باز وقت ہوتا کیا ہے کہ جس کتاب پر ہم اعتماد کرتے ہیں تو ویریفائی نہیں کرتے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کتاب میں صحیح لکھاؤ یہ جو ہزار مہینے ہیں یہ تیراسی سال چار مہینے تین ہفتے دو دن ایک گھنٹہ انیس منٹ انسٹھ سیکنڈز بنتے ہیں وہ جب میں تحقیق کرتا ہوں تو تو صحیح ہوتا جس نے میں نے ایک دفعہ تقریر کی وہ میں نے کہا اتنے بڑے اتنی موٹی کتاب تھی وہ اس میں میں نے پڑھا کہ امام حسین کے پاس جو گھوڑا تھا وہ وہی تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا میں نے بیان کر دیئے مجھے اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر وہ اتنی موٹی کتاب لکھی بعد میں میں نے تحقیق کی میں نے کہا گھوڑے گی تو عمر ہی نہیں ہوتی اتنی کہاں ایک سٹھ ہجری میں جا کے امام حسین ساٹھ ہجری یہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کرنا اسی لئے میں خاص طور پر جب مدارس میں یونیورسٹریز میں علماء کے پاس جا ہوں ان سے کہہ دوں کہ تم پڑھ بھی رہے ہو تو پھر بھی ایک دفعہ تحقیق کر لو پر بعض اوقات وقت نہیں ہوتی تو یہ تیراسی سال چار مہینے سے کچھ بنتے ہیں کچھ آگے دن بھی تین ہفتے بھی بیچ میں شامل کر لیجی دو دن بھی شامل کر لیجی ایک گھنٹہ بھی بنے گا چاہ تو خیر من الف شہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب یہ ڈیپنڈ کرے گا تمہاری خلوص پر تمہارے خوشو و خضو پر کہ تمہارا خوشو و خضو کتنا ہے